بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان تمام چیزوں کو اب ایک فریم میں کٹھا کرتے ہوئے آج ہم نے ایک انتہائی سپیشل گیسٹ کو اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے جو کہ مارکٹنگ اینڈ سیلز ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیلی کوم کمپنیز کارپیٹ سیکٹر اور اس کے علاوہ سمیٹا کے ساتھ بھی ایس ٹرینر اور کنسلٹنٹ کام کر چکی ہیں ایک نہائیت باکمال باپ کی باکمال بیٹی میس ازمہ کمال آج ہمارے ساتھ شارو ٹکنولوجیز کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم میڈم کو شارو کے سٹوڈیو میں بیلکم کہتے ہیں اور میڈم کے ساتھ اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام حامد میڈم آپ کو شارو ٹکنولوجیز کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ڈسکشن جو ہے ایس ایمیز کے اراؤنڈ اور کارپیٹ سیکٹر کے اراؤنڈ یہ کافی بینیفیشل رہے گی ان لوگوں کے لیے جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جیسے ہماری کچھ آف کیمرہ ڈسکشن بھی رہی ہمارے بڑے ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فینسی کونسپٹس کے طور پر تو بہت اچھی لگتی ہیں تھیوریز کے طور پر تو وہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن اگزیکلی آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اس سوالے سے ہم آپ کا ایکسپیریانسات جاننا چاہیں گے اور آپ سے پہلا سوال میرا اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے یہ جو اپنا جرنی تھا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کب لگا کہ مجھے سیلز اور مارکٹنگ کو ایز ای کریئر پرسو کرنا تینکیو سو مچ حامد مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ جو وقت ہم اس پوڈکیسٹ کے تروں گزار رہے ہیں اس میں انسائٹس ہو میننگفل ہو اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھا نکلے جو ان کے لیے فیوچر میں کام آ سکے تو آپ نے جیسے پوچھا کہ مجھے سیلز اور مارکٹنگ بسیلی میں نے جیسے آپ سے ذکر بھی کیا کہ میں نے کوپریٹ سیکٹر کو بہت سال سرب کیا اور مجھے موقع ملا اچھے بڑے برینڈز کے ساتھ کام کرنے کا اور میری جو ایری آف ورکنگ تھا یا دومینز تھی اس میں سیلز، مارکٹنگ، برینڈ ایکٹیویشن، افینیٹی مارکٹنگ ٹریڈ مارکٹنگ، بیٹیل، ایٹیل، سیلز، اوپریشن، کسٹمر سروریسز تو مجھے دیورسیفائید کمرشیل ایکسپیرینس یا ایکسپوریر مہا پہ ملا اور میں نے پھر اراؤن کو فائیویرز بیک میں نے ایمپلومنٹ چھوڑ دی اور میں نے سیلز اور مارکٹنگ میں کافی تجربہ لیا ہے اور میں اب اس سے دوسروں کو بینیفٹ دوں تو یہ میرا پرائیم اوبجیکٹیو تھا اور پھر مجھے موقع ملا نیشل بزنس دیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ کام کرنے کا جو ہماری اسیمیز کی کپیسٹی بیلڈنگ اور ان کی لرننگ انڈیولپمنٹ نیڈز پر کام کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں کافی ریلیونٹ ہوں اس کے حوالے سے تو سیلز اور مارکٹنگ کو ایس کیریئر سمجھ لیں کہ بس ایک فلو میں آ رہے تھے اور اسی کو پھر میں نے آ کے جو آتا تھا وہ ہی کرنے کو بہتر سمجھا اور اس حوالے سے آپ کا جو اپنا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ رہا اس کے حوالے سے آپ ہمیں تو حد دانے سارے ہیں جی میں نے بی کام کیا تھا ہیلے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے اور اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا فلوپینز کرسچن یونیورسٹی منیلا سے اور یہ کارپیٹ سیکٹر میں آپ تقریباً دو ہزار پندرہ سے کام کر رہے ہیں نہیں میں دو ہزار دو سے کام کر رہا ہوں دو ہزار دو سے زیادہ ماشاءاللہ اچھا جی ہم اپنے ناظرین سے معذرت کریں گے ایکچھلی ہمارے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں مجھے ان کو ینگ دکھانے کا بہت شوق ہے تم ان کا ایکسپیرینس کام کر دے تم ہمارے ایک بڑے قابل گیسٹ افتخاہ رسول صاحب ہمارے پر تشریف لائے تو ان کا ریوڈیو پاکستان میں 35 سال کا تجربہ ہے but i want to look him young تو میں نے یہ کہا کہ ان کا 5 سال کا تجربہ ہے تو وہ کافی اس بات پر a friend ہو گئے تھے تو i believe کہ آپ اس بات پر a friend نہیں ہوں گے i just want to see you guys look more young کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کریئر 2016 میں start کیا تو ہماری mostly audience یہی طبقہ ہے جس نے اپنا کریئر 2015-16 میں start کیا so they relate more but mashallah you guys have diverse experience اور اتنا زیادہ extensive experience i believe 2002 میں میں تو شاید class 2 میں تھا بھی so that's so amazing so جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا پاکستان سے باہر بھی education کا ایک بڑا زبدیس بیکگراؤنڈ رہا تو کیا آپ نے فرق محسوس کیا پاکستانی universities میں اور foreign universities میں دیکھیں basically میری جو education تھی وہ جو MBA میں نے کیا وہ philippines university کی ایک affiliated branch تھی یہاں پہ اور ہمیں موقع یہ ملا کہ ہم نے foreign faculty سے پڑھا یعنی philippines christian university منیلا کی جو faculty تھی وہ پاکستان آکے انہوں نے ہمیں پڑھایا تو اس time پہ تو چونکہ میں نے b.com کے بعد MBA کیا تھا اور of course ہم نے local faculty سے بھی پڑھا اس time پہ مجھے بہت زیادہ چونکہ exposure نہیں تھا تو میں اس کو بہت زیادہ differentiate نہیں کر سکتی کہ کون بہتر تھا لیکن ہمارے جو teachers وہاں سے آئے وہ زیادہ believe کرتے تھے کہ اس time پہ بھی کہ وہ ہمیں practical side یعنی feasibility studies اور projects اور یہ ان کی curriculum کا زیادہ حصہ تھا whereas جو ہمارے یہاں کے teachers تھے وہ زیادہ books پہ ریلائے کرتے تھے تو یہ ایک difference مجھے اس time پہ feel ہوا ہاں اب currently تو شاید چیزیں بہت زیادہ change ہو گئی ہوئی ہیں لیکن یہ میرا اس time کا ایک experience تھا اور دوسری جو بات آپ نے پہلے کی کہ آپ young دکھانا چاہتے ہیں so that ہم relevant لگیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی اس میں میرا personal یہ خیال ہے کہ اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو update کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ relevant رہتے ہیں بے شک ہم نے پرانے time پہ پڑھا آج different چیزیں آ گئی ہیں لیکن اس field میں مجھے corporate sector کے ساتھ learn کرنے کا بہت موقع ملا اور میرے اندر ہمیشہ سے کچھ سے بھی ایک urge ہوتی تھی کہ میں سیکھوں میں ابھی بھی پڑھتی ہوں ابھی بھی میں linkedin learning اس کو میں نے join کیا ہے اس کے علاوہ میں بہت سے اچھے بھڑے motivational speaker sales guru marketing gurus کو بہت regularly سنتی ہوں کیونکہ beside have my own experience مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ different لوگوں کا perspective جانتے ہیں اور ان میں سے naturally شاید مجھ سے بھی کچھ چھوٹے تو جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آپ جو ہے وہ upgrade ہو جاتے ہیں یا updated ہو جاتے ہیں تو relevant رہنے کے لیے age یا تجربے کے سالوں کا مطلب نہیں ہے آپ اگر اپنے آپ کو وقت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کبھی بھی outdated نہیں ہو سکتے ہیں بہت زبردست بات اور میرے میں جیسے بھی ذکر کیا تو میرے میرا اپنے حوالے سے 2016 میں جب graduate کیا تو اس کے بعد کوئی رادہ نہیں تھا بس یہی تھا کہ اب سدھا سادھا کام کریں گے اور چیزیں سٹارٹ کریں گے پڑھنا صرف جب یا بزنس کے لیے نہیں ہوتا آپ سم ٹائم آپ اپنی سم ٹائم آپ اپنی سل فولفلیمنٹ کے لیے بھی چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں ابھی بھی اگر ریلیونٹ رہنا ہے تو جو بچہ اس وقت یونیورسٹی میں ہے آپ کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جب ان بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا جو کہ ابھی آئیٹی پڑھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں گریجویٹ کریں گے تو وہ ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا اور آپ بھی ماشاءاللہ کورپیٹ میں بھی آپ کے پاس انٹرینس بھی آتے ہوں گے جونیور بھی آتے ہوں گے جو کہ ابھی ریسنٹ یئرز میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رہے ہیں تو اس انٹریکشن میں آپ ان یونگ گریجویٹ کو کیسے دیکھتی ہیں جو اب ہمارے پاس قوالیٹی آ رہی ہے کورپیٹ میں یا پہلے جیسے ہی حالات ہیں کافی چیزوں کا فرق ہے میں خود بھی اس وقت جو آپ نے بات کی سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہنا اور اس طور حاضر کے بچے ہیں ان کے ساتھ میں ابھی سکینز میں بھی پڑھا رہی ہوں اس کے علاوہ میں مارکٹنگ اسوسییشن آف پاکستان کی اکیڈیمیا کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں اور وہاں سے ہم ویریس ایڈوکیشنل انسٹیوشن اور یونیورسٹیز کے ساتھ مویو سائن کرتے اور اس کا برپز ہی ہوتا ہے کہ جو بچے آرہے پڑھ کے آرہے ان کو ریل کوپریٹ کا فلیور دیا جائے ان کو انٹریکٹ کروائے جائے with پروفیشنل سو دیٹ انہیں پتہ ہو بکوز ہمارے پاکستان میں انڈسٹری اکیڈیمیا لنک بہت ویک ہے اور بہت ہی تعلیم کچھ پر دی جارہی ہے آگے مارکٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں ہم اس کو کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اپنے لیول پر دوسری جو بچے ہیں ان میں کیا فرق ہے ہمارے ٹائم پہ بچے جو تھے وہ پڑھنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا تھا اور باقی دیگر ایکٹیوٹیز اس طرح سے نہیں تھی اب جو بچے ہیں وہ شورٹ کٹ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ جلدی ہے بس جلدی سے کچھ ہو جائے اچھا پھر یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کو کرنے وہ تو ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ بہت سے لوگ بہت کچھ وہ کر رہے ہیں جو وہ ایکچولی نہیں کرنا چاہ رہے وجہ یہ کہ اببو کی خواہش تھی اس قسم کے مسائل ہیں لیکن جو چیز مجھے آپ کے بچوں میں نظر آتی ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن کا لیول بہت ہائی ہے ویرہیز وہ ہارڈ ورک کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے ایم فیور آف سمارٹ ورک کہ آپ سمارٹ ورک ضرور کریں بٹ کامیابی کیلئے شورٹ کٹس نہ ہم نے خود کیے ساری زندگی گزار دی ابھی تک بھی میں کہتی ہوں کہ میں سٹرگلنگ فیز میں ہوں اور میں سٹرگل کر رہی اور میں کرتی رہوں گی جہاں آپ کا مقام آج ہے کہ سوچیں کہ سب done ہے everything میں نے میرے انڈ ہے تو وہاں پھر آپ ختم ہو گئے سو یہ مجھے فرق نظر آتا ہے کہ بچوں میں جلدی دیل ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جس سیکٹر میں ہم لوگ ہیں آئی ٹی میں ساپ فیر میں تو یہاں تو ہر چیز ڈالرز میں ڈیل ہوتی ہے تو ہم اگر ہمارے پاس ینگ ریجویٹ آتا ہے اور آتا ہی اس کے دیماند ہوتی کم از کم ڈو ڈو سیلری تو ہونی چاہیے اور میں ہی کنورٹ اینتو پی کار تو وہ ایک اچھا خاصا سم بنگ جاتا ہے میں اسی حوالے سے چونکہ آپ ایک بڑا ایک 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 بڑا ایک کیا آپ لگتا ہے کہ ہم نے ٹریننگ میں جو کریش کورس کروائے اور ہر چیز کے ساتھ ہوں وہ ہماری کسٹمائز ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں جو میں کوپریٹ کو آفر کرتی اور میں اس پہ کافی میرا ایک ریجیڈ سٹانس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نورملی جب کلائنٹ ساتے ہیں تو موسٹ اپ دی ٹائم وہ ٹریننگ کروانا چاہرہے ہوتے ہیں کہ ہم کام سے بریک دینا چاہ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ٹریننگ پروگرام رکھ رہے ہیں and it's going to be ون ڈی تو وہاں بھی میرا ڈیس اگریمنٹ ان سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ٹرولی کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کچھ ریزلٹ ہو تو ون ڈی اس ٹرین کوئی ابجیکٹیو لے کے آئیں جو آپ اس ٹریننگ کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا فلفل ہوا so ایڈنٹیفائ سمتھیں میرا فوکس ہی ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہ کس چیز کی ضرورت ہے اچھا کچھ کلائنٹ بہت پروپرلی خود سے TNAs وغیرہ کر کے وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو میں تو کسی موڈیول جو ان کی کسی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے ہوں اور جو میرے ریبل ہو یعنی جو ایکٹیویٹی کروائی چار دن پانچ دن اس سے ان کی سیلز پہ کیا امپیکٹ آیا ان کے لوگوں کے بیہیویر پہ کیا امپیکٹ آیا اور کچھ ایسی بھی کلائنٹ سے جو ریگولرلی اس کے ساتھ چلیں دیں اچیوینگ گوڈ ریزالٹ تو بچوں کے کیس میں جو آپ بات کریں وہ یس ان کے مائنڈ اتنے مچور نہیں ہوتے اور آپ جن لائنز پہ لگاتے لیٹر آن پھر انہی کو سمجھتے کہ یہی دس is the right way اور پھر اس کو لے کے چلنا شروع کر دیں کیونکہ اس حوالے سے اگر خاص طور پر میں آئیٹی انڈسٹری کا experience شیئر کروں تو ہمیں عادت تھی کتاب پڑھنے کی ہم نے آئیٹی بھی کتاب سے پڑھی تو ہمارے ایک بڑے فیرموس رائٹر آئیٹر انڈیٹل تو اتنی موٹی تازی کتاب ہوتی تھی اور ہم سب اس کو رٹا لگاتے تھے اور ہم نے جتنی بھی پروگرام مینگ اپجیک پروگرام ہم نے وہاں سے سیکھیں آج کل جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارے پاس انٹرانز آتے ہیں انجینئرز آتے ہیں ان کو اگر کوئی بھی نئی ٹیکنولوجی نئے ٹول نئے فرمی سیکھ نئے کو کہا جائے تو وہ ہن پر کان میں لگاتے ہیں اور یوٹیوب پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹریش دیکھنا یا ٹیٹوریل دیکھنا اور وہ سارا سارا دن کلپ دیکھتے رہتے ہیں مجھے یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ ہم کتاب سا چیز کہ جب انترکنورشپ کا کورس پاکستان میں دیفرن گنیز مینیز کیا گیا تو میرا ایک دیفرن اپنین تھا پرنسپل کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ آپ پورے سمیسٹر میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ایسا کریں کہ بس آپ کو جی ایک منتھلی ورکشاپ اورگنائز کروائیں اور چار ماہ کا سمیسٹر ہوتا ہے چار ورکشاپس ڈیلیور کریں اور بچے انٹرپنور بن جائیں گے اور بچے انٹرپنور بن جائیں گے سر یہ تو ایک پورا سمیسٹر پڑھا کے انٹرپنور نہیں بن رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف چار لیکچر میں انٹرپنور بن جائیں گے کیونکہ انٹرپنورشپ is about mindset آپ کو mindset change کرنا ہے تو ابھی تک میں اور میرے ساتھ جتنے لوگ ابھی انٹرپنورشپ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں یہ بھی ایک الگ سے جنگ ہے الگ سے مہازم لوگوں نے کھول ہوگا ہے ابھی بھی شایدہ اس حد تک کام یا ہوئے ہیں کہ ہم ایٹھ سمیسٹر میں اس بچے کو انٹرپنور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہونا چاہیے فور یا تھرد سمیسٹر میں جب ابھی اس کی ایک opinion shape ہو رہی ہے ایٹھ سمیسٹر میں تو آئی بلیو وہ already job ڈھون چکا ہے یا ڈھون نے کہ بہت قریب ہے بس he is about to get a job تو یہ ساری چیزیں چونکہ training سے related ہیں تو آئی تھوڑ کہ مجھے اپنا opinion بھی اس میں share کر دینا چاہیے تو اب training کی بات ہو رہی ہے تو ہم سمیڈہ کی بات نہ کریں پھر یہ تو زیادی ہو جائے گی سمیڈہ کے ساتھ بھی تو سمیڈہ کے ساتھ آپ کے تعلق کی نویت ایسا consultant ہے یا آپ سمیڈہ کے ساتھ کسی contract میں ہیں جی basically ان کا ایک 4 year کا program تھا national business development program جو سمیڈہ کے انڈر آتا تھا اور میں اس میں pre-qualified trainer consultant میں consultancy بھی دیتی تھی SMEs کو through help desk اور پھر اس کے لابہ consultancy programs ہوتے تھے اور training programs بھی ہوتے تھے تو اس میں جو audience ہوتی تھی وہ MSMEs جنہیں ہم پولتے ہیں micro, small, medium زیادہ میڈیم تو نہیں ہوتے تھے مجھے تو لگتا small scale پہ وہ لوگ operate کر رہے ہیں تو کافی موقع ملا میں نے almost پنجاب کے ساری chambers میں بھی sessions conduct کیے women resource and incubation میں women chambers میں بھی کام کیا پھر اس کے علاوہ on-premises trainings بھی کروائیں پھر training of trainer programs بھی میں نے کروائے سمیڈہ کے اسی platform سے تو کافی extensive کام کیا اور بڑا موقع ملا SMEs کو ذرا قریب سے جانے گا سواللس تو mostly SMEs کس sector سے آتے ہیں ہمارے agriculture کے ہیں یا stitching وغیرہ سے related ہیں کافی کافی diversity ہے اس کے اندر اس میں food بھی ہے پھر services بھی ہیں catering companies ہیں پھر وہ manufacturing سے بھی آتے ہیں export سے بھی آتے ہیں لیکن مجھے جو بات محسوس ہوئی نا کہ SMEs کیوں grow نہیں کرتے because وہ یہاں سے grow نہیں کرتے وہ بہت fix mindset کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے انہیں سا آتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب جو ان میں تھوڑے successful ہوگے ایک تو ہوا ہے جو struggling ہیں وہ تو آپ کی بات سنتے ہیں بھٹ وہ کس حد تک مانتے ہیں ان کی اپنی یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے lack of resources کا یہ میں نے already بھی جگہ پات کی اس کے اوپر کافی ان کے پاس resources کی بھی کمی ہے financial resources بھی اور اپلائے کرنا ہے اور پھر اس کے result آنے میں بھی ٹائم لگے گا پیسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایک کام کریں اور اگلے دن آپ ملنے کھڑی ہو جائیں اور آپ پھر ملنے تھوڑے سی مسئلے مسائل ہیں ای تک ون ٹائم ٹو ٹائم ٹرین نوٹ اناف میں تب بھی کہتی تھی کہ یہ اس پھر آپ کچھ لوگوں کو ٹرین کریں پھر دیکھیں ان کی کیا پر فورمانس پھر دوبارہ سی ان کو ان سی سی گزاریں سو اس قسم کے سی ہمارے منٹور زیاد خان سی انہوں نے کہ اپنی ٹرگ اردنس بزنس تو ات تیم زمانہ جاہلیت میں کچھ سی 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 ای سی ریلیزیشن اور ایک ادھر ڈیمنشن جو اس میں سامنے آئی وہ یہ کہ ہم خود بھی ابھی از بزنس ایک سٹرگلنگ بزنس ہیں ابھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آمی صاحب آپ کا شارعو ابھی کہاں کھڑا ہوگا ہے ہم کہتے ہیں we were a struggling business in 2017 we were a struggling business in 2024 کیونکہ اگر ایپل سٹرگلنگ بزنس ہو سکتا ہے تو پھر ہم بھی ہو سکتا ہے تو یہ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں بسیکلی آپ نے جب کہا کہ mindset کا difference ہے کہ ہماری SME کو لگتا ہے کہ اس کا سا بات ہے تو کیا ہمیں یہاں پہ اس چیز کو counter کرنے کے لیے دوبارہ trainings کی ہی ضرورت ہے یا کوئی mindset change کرنے کے لیے کوئی national level پہ میڈیا کو کچھ کرنا چاہیے یہ کہاں سے ہوگا کیونکہ یہ mindset grassroot level پہ change کرنا ہے یہ ہمیں بچوں کا change کرنا ہے بڑوں کا change کرنا ہے parents کا پورے پورے معاشرے کا mindset change کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک normal concept پہایا جاتا ہے کہ یا تو میں ایک لیکل ہوں یا مجھے سب آ گیا ہے اس کو counter کرنے کے لیے کیا ماس scale پہ broadcasting میڈیا سے کچھ کریں یا جیسے آپ custom training کرواتے ہیں target audience کو اس طرف جائیں دیکھیں یہ جی میں اس پہ کوشش کرتی ہوں آپ کو جواب دینے کی دیکھیں mindset change ہے تو وہ بھی ایک دم سے نہیں ہوگا جیسے آپ نے entrepreneurship کی بات کی کہ جی آخری semester میں آکے آپ نے کر دیا وہ تو i think start سے ساتھ ہونا چاہیے تھا so that was lines پہ سوچیں اچھا اب جہاں پہ ہم سمی specific بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو efforts ہیں وہ نا کافی ہیں ابھی تک میرا خیال ہے اس کو ایک سمیڈا training اور capacity building کو دیکھ رہا تھا state bank of Pakistan ان کی funding کی کوشش کر رہے ہیں but میرا یہ point ہے کہ کیوں نہیں دو چیزوں کو تین چیزوں کو club کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ فال طریقے سے آپ کام کر سکے زیادہ result oriented ہو کے کام کر سکے اور اس کے لیے آپ کو awareness create کرنے کی ضرورت ہے آپ کو truly find out کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھلی آپ نے کام کن لوگوں پہ کرنا ہے ہر بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے ہر بندہ کام کرنا چاہتا ہے اب ہر کوئی successful نہیں ہو پاتا ہر کسی میں وہ skill set بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ awareness create کریں لوگوں کو mentorship training yes ان کا impact ہے but جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر یہ کبھی کبار کا ایک chugal ہے یا ایک fun ہے تو پھر اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر اس کو religiously follow کیا جائے کہ ہاں جی ہم نے اس objective کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیدھا کسی کو session میں بٹھا دینا کہ اچھا sales technique سیکھ کے آجو اس سے تو فائدہ ہے اس سے unless وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک stupid کو motivate کر دیں تو he's a motivated stupid right تو پہلے آپ اس nonsenseness کو یا اس سوچ کو جو سوچ ٹھیک نہیں ہے اس کو جب تک آپ change نہیں کریں گے اوپر کی چیزیں تو باد میں آتی ہیں تو مسئلہ یہی آتا تھا کہ لوگ آتے تھے لوگ پڑھ کے بھی جاتے تھے لیکن وہ جو ان کا ذہن ہے وہ بہت ہی conditioned ہوا ہوئے اور پھر شاید انہوں نے اگلے چھے ماہ کسی trainer کا نہ مو دیکھنا ہے نہ کسی consultant سے بات کرنی ہے بیچ میں ان کو کسی نے ورگلا دینا ہے کہ نہیں جی چھوڑیں وہ تو کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اصل تو یہ ہو رہا ہے تو کافی زیادہ gap ہے اس کے اندر اس gap کو truly fill کرنے کے لیے پہلے اسے understand کرنے کی ضرورت ہے کہ gap ہے کہاں پہ کس وجہ سے ہے تو جو زیادہ تر میں نے دیکھا کہ business میں لوگ ہیں چھوٹے businesses میں آ رہے ہیں وہ اتنے educated بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں جو آج کل prerequisite ہے تو naturally education پہ بھی پھر ان کی جو پڑے لکھے ہیں وہاں پہ SMEs بیٹھے ہوتے تھے comparatively ان کی پھر سوچ میں بھی فرق تھا تو یہ کچھ معاملات ہیں جن کو دیکھ کے ان پہ کام کرنے کی کبھی ضرورت ہے میں جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ہمارے SMEs پڑے لکھے نہیں ہیں تو again اب اگر ہم ایک comparison draw کرنا چاہیں کیونکہ آپ کا دونوں سے واسطہ پڑا ہوگا educated سے بھی اور uneducated سے بھی تو ایک broad line تو آپ نے draw کی ابھی اپنی بات میں کہ جو educated ہیں وہاں comparatively result بہتر ہے تو اگر ہم اس کو quantify کرنا چاہیں like کتنا difference ہے تاکہ پھر ہم کو اس طرح کا practical step نہیں کہ uneducated کو educated کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اس میں جیسے آپ اگر سیال کوٹ سے دیکھتے تو کتنی بڑے ایک exporter کی کتنا بڑا وہاں سے export ہو رہی ہے آپ کے باہر ان میں بھی آپ دیکھیں تو اس طرح تعلیم نہیں ہے اچھا فیملی بزنس آ رہا ہے یعنی دادہ کے بھی دادہ کر رہے تھے اور آ گیا اچھا اب کچھ changes ہیں جیسے اب کوئی بیٹا ان کا گئی باہر سے پڑھ کے آ گیا یا کچھ اس طرح سے تو چھوٹے شہروں میں فیصلہ باد ہے یا اس طرح وہاں پہ آپ کو زیادہ لگے گا کہ یہ کم تعلیم یافتہ ہے اور بہت کم ایسے ہیں جو پڑے لکھے اس سیکٹر میں آئے ہیں ہاں لاہور جیسے شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ basic education کے بعد ہی کسی نے کچھ نہ کچھ اپنا کام start کی ہے تو اگر ہم اس کو roughly percentage میں کریں تو یہ city to city location to location vary کرے گی لیکن of course ابھی بھی کافی زیادہ SME میں ایسے لوگ ہیں جو تعلیمی اعتبار سے ان کو اس طرح سے explorer نہیں ہے چیز ہوگا تو اب جب ہمارا SME خود educated نہیں ہے اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جو trainer کتابی باتیں کرتے ہیں and then comes جو ہمارے organizations ہیں like SMEDA ہے یا اس طرح تھی organizations ہیں تو ان سب میں جو at the end of day KPIs achieve ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ فیصلہ کون کرتا ہے یہ SMEDA کرتا ہے کنسرٹن کرتا ہے یا SME کرتی ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان training programs کے بعد کچھ لوگ ہمیں contact بھی کرتے تھے course up during the interaction آپ سے نمبر جو کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم نے further پرسو کرنا ہے یا یہ session ہمارے لئے کافی نہیں ہے یا اس session کے بعد ہمیں مزید اس consultant کی ضرورت مجھے بہت سے لوگوں نے contact کی ان کی میں نے help بھی کی اور اس میں بھی ویسے ان کا mindset یہ ہی ہوتا تھا کہ ہمیں free میں کوئی advice مل جائے اور جو normally میں سمجھتا ہے کہ پاکستان میں consultants کی کیا worth ہے ابھی تک نہیں ہو سکی اور وہی ذہنوں میں ان کے ہے کہ ہمیں کوئی بات پتا چل جائے اچھا جی marketing اگر business کے لئے ضروری ہے تو کچھ ہمیں ایسا بتائیں کہ سستی کوئی marketing ہو جائے اب سستی ترین marketing تو digital marketing ہے پر وہ بھی free نہیں ہے اس میں بھی آپ کو ایک budget تو لگانا ہی پڑتا ہے تو کافی concepts ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا تھا کہ ابھی یہ لوگ بہت immature ہیں اور اس کے اوپر ہمیں مزید کافی time چاہیے جو KPS کی آپ نے بات کی تو yes وہ ایک feedback بھی ہم لیتے تھے کہ اچھا جی آپ کو یہ session کتنا اچھا لگا اچھا کچھ لوگ truly grasp بھی کرتے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ apply کر کے بتاتے بھی تھے بہت ان کی percentage بہت کم ہے again تو ہماری جو ہے وہ properly اس کو end of the session میں خود بھی ویسے personally بھی کرواتی ہوں اپنا feedback لیکن سمیڈا بھی اس کو کرتا تھا اور جنہوں سے وہ feedback share بھی کرتے تھے کہ جی آپ کا کیسا رہا ہو اور کیا لوگوں کی general opinion اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس جو SME کیونکہ میں خود بھی ایک entrepreneur ہوں SME runker ہوں تو ہمارے SME honors کا اکثر ایک feedback ہوتا ہے اور اس feedback پہ آپ کا feedback مجھے چاہیے ہوگا کہ جب ہمیں تین ماہ کی یا ایک ماہ کی training کے لیے بلایا جاتا ہے اور extensive assignments دی جاتی ہیں کہ یہ کریں یہ کریں تو we feel like a student back کہ اب ہم دوبارہ university میں چلے گئے ہیں دوبارہ انہوں نے ہمیں پڑھنے پا دیئے ہیں تو we feel like that اور ایک feedback آگے سے یہ آتا ہے بہت common ہے بہت زیادہ ہی common ہے کہ اب ہم کام کریں یا یہ assignments کریں تو یہ جو feedback ہے آپ کے پاس بھی I believe کہ 20 دفعہ آیا ہوگا تو اس feedback پہ آپ کا feedback کیا ہے اچھا میں آپ کو بتایا یہ مجھے ویسے کام آیا ہے جو یہ آپ نے مجھے بتایا مجھے normally آتا تھا کیونکہ SMEADDA کے programs ہوتے تھے اس میں companies بھی اپنے چھوٹی companies اپنے لوگوں کو بھیج دی اب title of the training ہے جی sales and marketing techniques ادھر آپ نے بھیج دیا ایچ آر والا بھیج دیا یا اگر آپ کسی technical میں ہیں آپ نے کوئی انجینئر بھیج دی تو وہ آکے نہ مجھ سے کہتے تھے کہ میسی اس کا تو ہم سے تعلق ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں اب ہمیں تو company نے کہا تھا آپ جا کے attend کر لیں تو ہم تو attend کرنے آگے تو اب ہمارا تو اس سے کل ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ sales and marketing سے آپ کا کوئی بھی profession ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا تعلق نہیں چاہے آپ technical ہیں انجینئر ہیں آپ IT professional ہیں ہم سبھی تو ایک sales کے process میں all the time کہیں ہم buyer ہیں کہیں ہم seller ہیں کہیں ہم اپنی services بیچ رہے ہیں تو کہیں ہم products خرید رہے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح part of sales ہیں تو کوئی یہ کہے کہ جی نہیں تو میں حرون کو کہتی ہوتی تھی کہ نہیں آپ کا بالکل تعلق ہے آپ techno sales person بنے کیونکہ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے جو companies کہتی تھے کہ ہمارے لوگ technically بڑے strong ہیں بیچ نہیں بات selling skill کم ہے تو techno sales person کا concept ہے that is very effective کہ آپ technical بندے کو یہ بھی پتا ہو جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ میں کچھ finance کے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور وہاں بھی یہی issue ہے کہ وہ اتنی competency کے باوجود they are failed to get a job because they are lacking in communication skills انہیں پتا ہی نہیں کہ انہیں جو آتا ہے وہ employer کو کس طرح benefit کر رہے آج کل ساری اسی کے اوپر میں کام کر رہی ہوں کہ students جو ہیں اور خاص طور پہ technical finance background engineering background IT background کے ساتھ ان کے اندر کیا اسی skills ہونی چاہیئے کہ وہ preferred choice بنے for employer تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پر بھی مزید marketing کی ضرورت اور اسی حوالے سے اب چونکہ ہمارے پاس mostly trainings ہیں یا جتنی بھی ہم theories use کر رہے ہوتے ہیں marketing کی تو یہ ویسٹ سے آرہے ہیں ہمارے پاس یہ concept even ایک talk about inter organizational relation یا نیٹ ورک theory کی بات کرتے ہیں یا social contract ہے جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سارے concepts west سے آرہے ہیں تو ہمارے ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے person trainer ہیں جو واقعی پہلے اس چیز کو پاکستان کے context میں contextualize کر کے پھر کسٹرمائز کر کے deliver کرتے ہیں اور کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف copy paste کر رہے چونکہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تو یہ شاید غلط ہو جے گا تھوڑا سا لیکن اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے لگتا آپ پاڈکاست بند کروائیں گے ایسے سوالات کر کے اچھا اٹھلی جو آپ نے کنسیپس کی بات کی پہلے تو میں اس کے اوپر ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کچھ نیا لے کے آئیں جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹریوز کراتے ہیں ای کن بیٹ آن کہ لوگوں کو بیسکس نہیں پتا نیا کونسیپ لائیں یہ ویسپ سے صرف کونسیپ تو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی مینجمنٹ کو امپریس کرنے کے لئے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ٹاپک تھا جو پوری کسی نے آج دک نہیں کروا ہے اس پہ ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں آپ نے کبھی یہ سوچ ہے کہ آپ کے لوگوں کو بنیادی باتیں نہیں بتا سیلز کے لوگوں کے ساتھ جو بڑے کمپیٹنٹ سیلز پرسن میں شمار ان سے آپ پوچھیں آپ کی ٹارگٹ مارکٹ کے دیار فی ٹو ٹیل اچھا آپ اپنی پرفورمنس کو کیسے میرے کرتے ہیں دیار انیبل ٹیل ٹیم کو کیسے لیڈ کرے ہیں ان کو ایڈوانس لیول کانسیپ یا گلوبلی جو ہو میرے حساب سے ان کو پہلے بیسک کروانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ اپنی باقی اپنا کیریئر کو پرسو کر سکے تو جو آپ نے بات کی اس میں بلکل ہو رہا ہے اور اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہر وقت دوڑ ہے کچھ نیا کروائیں ہمارے امپلوئیز پہلے ہی میری بینک میں بات ہو رہی تو انہوں نے جو بتایا سیکریٹ ہم نے تو اتنے ریوینیو تھا ہمارا پچھلے سال تو آپ کچھ ہمیں ایس پہنے میں نے پھر تو آپ کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں اگر ریوینیو is everything آپ اس لیول کا بینک ہیں کیا آپ کی امپلوئیز لگتے ہیں کہ وہ اس لیول کے ہیں کیا وہ بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں گرو کر رہے ہیں کہ صرف بینک گرو کر رہے ہیں پیسوں کی فارم میں میں نے ان کو اس کے بعد کانٹیکٹ نہیں کیا بکوز میری جب ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تو وہ بیسک میں بھی ان کو کمانڈ نہیں سو فینسی کانسپٹ اور ویسٹ کے کانسپٹ لا کے یہاں پہ کہیں سے چار پیسے تو کما سکتے ہیں بڈ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ویلیو اوڈیشن کر رہے ہیں میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گی جو ٹریننگ لرننگ ان ڈیویلپ ہے یہ پیغمبروں کیونکہ میں نے کانٹریکٹ بین کرنا اور یہاں میں کچھ ایسا لوگوں کو سے کوئی فائدہ نہیں ہوا دو دن آکے وہ ٹریننگ میں بیٹھ کھانا کھا چھائے پی کے چلے گے اور ایڈ 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 سیکھا کچھ بھی نہیں تو یہ ایک ڈیس ہونیسٹی ہے جو اور میں تب تک نہیں کروں گی جب تک مجھے یہ نہیں لگے گا کہ ہاں بیسکس پوری ہو گئی اب ان کو ایڈ sdgs کو انکورپیٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک دور لگ گئی اب ہر sdgs پہ بات کر رہے اور sdgs کو لے چلنا چاہ رہے آج کل ایک ریسن فنومنہ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں اے آئی تو اب ہر ٹریننگ میں آپ سننے کو مل رہا ہے how to انکورپیٹ آئی انٹو دیس how to use آئی فور دیس تو اس کو آپ از ایز 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 بھاگنا ضروری ہے یا جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ بیسک پہلے ٹھیک کرنے پھر لیٹر آن ہم ساری چیزوں کی تو AI کا بہت رول ہے سیلز این مارکٹنگ میں بیسک کو سیکھنا یا بیسک پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیویلیپمنٹ روگ دیں کیونکہ سیکھنا پڑے گا اور سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان چینجز کو بھی آپ ایمبریس کریں اڈاپٹ کریں نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ بیسک بیسک ہی رہ جائیں گے سو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ بیسک ٹھیک کرتے ہوئے پھر آپ اور جب آپ بیسک ٹھیک کر لیں گے تو کروں گی آف کورس میں ٹیک نہیں ہوں مجھ اس کی ٹیک سائی نہیں پتا تو جتنی اس کی نولیج ہے اور اس کی اپلیکیشن کس کی طرح سے ہو سکتی ہے وہ میں ڈیفینیٹلی کروں گی تو اگیسٹ کیجئے آپ نئے کونسیپٹ کو نہ بنا کیونکہ فیوچر آپ کا سارا ٹیک بیس ان کے ساتھ ٹیک لگ کے ایک نئی فیلڈ امرج کر چکی ہے میڈ ٹیک میڈ ٹیک ہر چیز کے آگے بس ٹیک لگاتے تو ایک نئی فیلڈ بن جاتی ہے تو جو ٹیکنیکل بیگراؤن کے لوگ ہیں آئی ٹی کے لوگ ہیں انہوں نے تو ایمبریس کی ہے دوسری فیلڈ کو ہمیں میڈیسن نہیں آتی ہمارا میڈیسن سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم سیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اگر ہم ایک ہسپیٹل منیم سیسٹم بنا رہے ہیں تو ہم ایک سپیٹل ریسرچر وہاں جا کے دو آفتار لگا آکے ہسپیٹل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہمارے ٹرینرز کر رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ٹریننگ ڈیلیور کر رہے ہیں سو دو دے فرس ٹرائ ٹو انڈرسٹین ہاؤ ٹیکسٹائل ورکس یا وہ ایک جنیرک ٹریننگ موڈیول ہوتا ہے جو ٹرینر ٹریننگ سے ہے کبھی ایک سپورٹ بسنی کبھی انشورنس کمپنی سے کبھی تو بیسی انڈسٹری نولیج تو ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے کیس میں سیلز میں مارکٹنگ میں بہت سی جنیرک چیزیں ہوتی جیسے دونوں کو آڈیئنس جو ہے وہ پتہ ہی ہے ہمارا ایک ڈاگیٹ آڈیئنس ہے ہمارا پروڈک یا سرویس کیا اور ہم نے کس طرح بیج پھر سیلنگ سکیلز جو ہے کوئی بھی چیز جس کے پاس سیلنگ سکیلز کچھ بھی بیج سکتا ہے تو وہ بھی ایک فنڈامینتل اور بیسی چیز ہے تو ہم دیکھتے کہ ہم کیا کروانے جا رہے اور کس طرح سے ہاں جب ہمیں کوئی concern یا کوئی issue بتا دیا جاتا ہے اچھا جی negotiation نہیں کر پاتے تو پھر ہم اس کو اس حوالے سے اس مطلب یہ کہ آپ کی ریگوائرمنٹ کے اقارڈنگ لی ہو اس میں industry کا knowledge ہو بہت ضرور اچھا ایک چیز اور جو آپ پاکسانی trainers کی اور ان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ میرا خل ہے کہ 95% teachers ہیں جو کو trainers کہہ رہے ہیں کیونکہ trainers کے لیے practical exposure مست ہے پہلے اس نے خود کام کیا اور اس کے بعد وہ اس کی بیس کے اوپر سکھاتا ہو یہاں پہ موسٹ لوگ ہیں جو پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کا practical سائٹ کے exposure یعنی بزنس کنسلٹر یا ٹرینرز وہ لوگ بنے ہوئے جنہوں نے زندگی میں کبھی بزنس نہیں کیا تو یہ بھی ایک گیپ ہے اور پہ اس کو impart کر رہے ہیں جو جو لوگ ٹرولی فیلڈ میں کام کر کے آئے ہیں جسے میں نے ریٹیل آپ ریٹیل پہ پہ میرا فوٹ ورک ہے میں ٹریڈ مارکٹنگ میں تھی ٹیلکو کی ٹریڈ مارکٹنگ میں تھی ایریاز میں وزیڈ کرنا مارکٹس کیسی ہیں پہ پوائنٹ سیل پہ یہ میں خود کیا تو جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں کسی کو تو اف کورس میں جس کنوکشن اور جس کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوتی ہوں وہ ایک بک سے پڑھ کے آنے والا نہیں کر سکتا تو اگر یہاں ضروری ہے کہ جو کر رہے ہیں اس میں آپ اگر سکھانے منٹورشپ میں کوچنگ ٹیچرز ہیں کہیں وہیں سے پڑھ کے وہیں بھی ٹیچر لگ گئے انہیں پتہ ہی نہیں کوپریٹ ورلڈ کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اب یہ اگر پروگرام کے توسط سے میں یہ حیثی کی ایک ریسٹرکشن ہے کہ 18 years of education آپ کو eligible کرتی ہے کہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھائیں ہم تو 16 سال بھلی education ہے اب 22 سال کے تجربے کو آپ کو لگتا ہے کہ دو سال تین سال کا فیکلٹی کا experience لے کے کوئی بندہ میچ کر سکتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے چیزوں کو understand نہیں کیا جاتا اور implement کر دیا جاتا ہے اس کے لیے بلیو کہ HEC کے پاس ویسے بھی equivalence کا concept تو پائی جاتا ہے کہ اگر آپ پرانی university سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ ایک equivalence certificate لیتے ہیں پاکستانی university کے حساب میرے aggregate کیا بنے گا تو یہ alien concept تو نہیں ہے ایک حساب ان سال سال کو بلک اور یہ ہوتا تھا جس ٹائم پہ میں نے MBA کیا اس ٹائم پہ پاکستان میں تھا کہ ہر بندہ MBA کرنے جا رہا تھا لو ایسی باتیں کرتے نہیں لگے چلے میں تو اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ ہمارے بھی اور جو parallel institutions تھے وہاں visiting faculty میں کوئی bank professional آرہے کوئی فمسی جی کے پروفیشنل آرہے کوئی کے کورس پڑھا رہے تھے اور اس سیکٹر میں کام کر رہا ہے اس سے زیادہ بندہ نہیں ہو سکتا جو آج بینک میں وی پی لگا ہو ہے اس سے زیادہ بینکنگ کسے پتا ہوگی فمسی جی کو جو ہیڈ کر رہا ہے اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا بٹ جن کے اوپر چلیں آپ کے پروگرام سے مجھے زیادہ چیز اور یہ تو میرا بڑا پین پوائنٹ اپنا بھی زیادہ طور پہ کہ انترپنورشپ کے حوالے سے بھی ہمارے کافی سارے سکسیسفل انترپنورز بلکل اس وجہ سے نہیں ہوا پاتے تو میرے ذہن میں وزیٹنگ فیکلٹی کا کونسپٹ یہ تھا کہ بہت زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بٹ دن ای سو کہ ادھر سے بچے بیس کر رہے ہیں اور بیس میں جس کے پاس گولڈ میڈل ہے یہ کلک ٹاپک ہے کہ ہمارے گولڈ میڈل کیسے ملتے ہیں تو یہ کسی اور پوڈ کے لیے سہی تو اس کے لیے شاید اچیسی بھی نرمی کر دیتی ہے کہ آپ خالی بیس کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں تو ایک طرح وہ بچہ جس کا 0x po year اس نے ابھی بیس کیا اور اگلے مہینے سے پڑھانا شروع کر دیا تو وہ ایک بوت تھا وزیٹنگ فیکلٹی کا کہ زبردست لوگ ہوتے ہیں تو جب میں نے یہ ننمونے بچوں کو پڑھاتے دیکھا وہ بہت ٹوٹا ایک دفا بہت زور سے ٹوٹا اور اگلے اس ریزن کے ام ٹیچنگ انیمور مجھے شوق تھا کہ کرنا ہے ای دیت دیت اور مرے کیس میں تو اچیسی والا کوئی مسلا نہیں ہے اوڑر کوالیفائیڈ میں بھی لیکن that is something we need to work on اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چیز کو highlight کیا کیونکہ جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچنگ سم ہو اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے اور we need پیپل کے جن کا انڈسٹری ایکسپور ہے جو باقی پریکٹیکل جانتے ہیں اور اگر ہم واقعی ایسا کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کو پیچھے بھاگنا پڑے گا ان لوگوں کے ابھی تو الٹ ہو رہا ہے کہ یہ سیوی لے کے یونیورسٹی پیچھے 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 رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ وزیٹنگ رکھ لیں پھر یہ opposite ہو جائے گا یونیورسٹی پیچھے بھی کرے گی اور پیچھے پیچھے اپنی مرزی سے یونیورسٹی سیلیکٹ کریں گے کہ اوکے فائن UMT کا محول اچھا ہے UCP کا محول اچھا ہے تو پیچھے میں میں آپ بلکہ بتاؤں گی میں جو میک 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 وہاں انہوں نے سیکھا ہوگا اور لوگوں کو ہیلپ کرے اور ان کو موقع ملے تو ہر بندہ جائے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی opportunity miss ہو رہی ہے صرف ایک educational barrier کی وجہ سے اور وہ سب وہ ہیں جو بڑی MNCs میں کام کر رہے ہیں بڑے بڑے برینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے experience کو کوئی ڈگری میچ ہی نہیں کر سکتی میں اگر خود دیکھوں تو میں جو پڑا تھا اور جو میں سیکھا ہے میں سارا جو سیکھا اپنے کام سے سیکھا ہے اپنی employment کے دوران میں سیکھا اپنے سینئر سے اپنے پیر سے جو جو آپ کا گراؤنڈ ہیں وہ یقیناً سن رہے ہوں گے اس کو کیونکہ سنتے یہ لوگ ساب ہیں تو ہم کرتے اپنی مرضی ہمارا کومی شہر ہے تو ای بلیو کہ اس کو وہ لوگ سیریس لیں گے اور اس پہ کوئی اپنا نیا لائح عمل ساملے لائیں گے کوئی پولیسی پریم برک میں چینجنگ آئے گی تو اس حوالے سے ہم اپنی آج کی دسکشن کو یہاں کنکلوٹ کریں گے اب میڈم اسمہ کمال کا میں ایک دفعہ دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے انتہائی بیزی سکیول میں سے وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ بیزی سکیول کا اندازہ مجھے اس طرح بھی ہو گیا کہ اگر 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 بیزی سکیول کرنی پڑی ہمیں اور اگر 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 جب آپ پریکٹیکل اگر لوگوں سے بات کرنی ہے تو دیمان سم سیکریفائز سمجھنی پڑے گی کہ جب آپ کو اس وزی فیکلٹی بلائیں تو فور یو اس پورا دن نہیں دے سکتے آپ پروفیشنل ہیں آپ لیکچر کے ٹائم پر جائیں گے لیکچر ڈیلیور کریں اور آ جائیں گے تو جس بیفور ایچ سی جنپ انتو دیس ٹھنگ اور اس کے لئے فرمی بنایے بنایے کارنڈی اس کو بھی مدنی زر رکھیے گا کہ پروفیشنل کے پاس اتنا کھلا ڈولا ٹائم نہیں ہوتا you need to cater them as professional اور اس کے لئے آپ اپنا فرمی بنایے اور اگر فرمی بنایے لئے آپ کو خدمات چاہیے ہوں تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ اس میں کام کرنا چاہیں گے میرم آپ شکریہ شکریہ ابھی جازت چاہیں گے stay tuned with share technologies انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک next podcast میں کسی اور زبردست کے ساتھ اللہ حافظ